السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا وسلام علی ملہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورة العراف کی آیت نمبر ایک سو بانوے اور ایک سو ترانوے اور ایک سو چورانوے ہوگا انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَسْتَتِعُونَ اور وہ استطاعت نہیں رکھتے وَا اور لَا نہیں آخر میں جو وَاوْنُونَ ہے وَا نُونَ یہ جمع کی علامت ہے اور استطاعت بنانا ہو اللہ سین تے علف استطاعت آئین تیت تو یہ استطاعت بن سکتا ہے اور وہ استطاعت نہیں رکھتے جس چیز کی آپ یہ بولتے ہیں حسب استطاعت طاقت وہ طاقت نہیں رکھتے لَا هُمْ اُن کی وَلَا اور نَا لَا هُمْ نَاسْرَا مدد کرنے کی نَاسْر نُسْرَت اور نصیر اور ناصر یہ الفاظ بن سکتے ہیں سارے نَاسْرَمْ وَلَا انْفُسَهُمْ اور نَا اپنے نفسوں کی نَا اپنی جانوں کی یہ انصرون وہ مدد کر سکتے ہیں با محاورہ ترجمہ دیکھئے اور وہ سب ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نا وہ اپنے نفسوں کی مدد کر سکتے ہیں وَاِنْ اور اگر تَدْوُهُمْ تم بلاؤوا انہیں دَالَائِنْ وَاوتِ دَعْوَتَ ہوتا ہے بلانا یہاں سے یہ بن سکتا ہے دَالَائِنْ الْفُ لگا دیں دعا بن سکتا ہے دعا بھی پکار نہیں ہوتا ہے اِلَى الْحُدَى ہدایت کی طرف اگر تُو انہیں پکارو ہدایت کی طرف اگر تُوہیں بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف لَا يَتَّبِعُوْكُمْ وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے يَتَّبِعُوْكُوْ دیکھیں تو الْف تَبِعِنْ بِعَلِفْعِنْ ہو تو اتبا بن سکتا ہے پیروی کرنا سوا ان برابر ہے علیکم ان پر علیکم تم پر اَا کیا دعاو تموہم خاتم ان سب کو پکارو خاتم انہیں پکارو اَمْ يَا أَنْتُمْ تُمْ سَامِتُونْ خَاموش رہو تم ان کو پکارو یا خاموش رہو ان کے لئے برابر ہے اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ بے شک وہ جو تَدْعُونَ پکارتے ہیں دعا لائن الْف لگا دے وہی روٹ ورڈ ہے دعا بن جائے گا بے شک جو پکارتے ہیں دعا مانگتے ہیں بلاتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا اللہ کے علاوہ دون علاوہ عبادو عبادن عمثالکم عبد کی جمع عباد بندے ہیں تمہاری طرح تمہاری مثل عمثال کو دیکھے دو میم سے لام مثل فَدْعُوْهُمْ سو تم سب انہیں پکارو وہی دعا لائن الْف لگا دے دعا بن جائے گا فَلْيَسْتَجِبُوْ فَا کے معنی پھر وَاوْ عَلِفْ آخر پہ جمع کی علامت اور لام چاہیے یا کے معنی وہ پس انہیں چاہیے کہ وہ جواب دیں جیب جو ہے جیم یہ بے اس کو جواب بنانا ہو جیم وَاوْ عَلِفْ بے لگا دیں جواب بن جائے گا پس انہیں چاہیے کہ وہ جواب دیں لَكُمْ تُمِيْ اِنْ كُنْتُمْ فَادِقِينَ اگر تم سچے ہو اگر تم سچے ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ جواب دیں اس تجابت مشکل لفظہ میں نے جواب اس لیے یہ بولا اب تین آیتیں ہو گئیں آئیے ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں پھر توحید کی طرف توجہ دلائی ہے اس کے شروع میں بھی ایسے تھا اللہ فرماتا ہے جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں یعنی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جن کو لوگ پکارتے ہیں جن کا نام جبتے ہیں جن سے دعائیں مانگتے ہیں جن کو دعائی دیتے ہیں ان کی حصیت کیا ہے کہ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ تو اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے اب اس میں دیکھ لیں کہ بت ہوں یا فوت ہونے والے ولی اللہ ہوں فوت ہونے کے بعد قبر میں وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے اگر ان کا بس ہو تو وہ تو قبر سے باہر نکلائیں کون مرنا چاہتا ہے کوئی مرنا نہیں چاہتا تو وہ ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے اور اپنی بھی نہیں کر سکتے کوئی کیسا بھی انسان ہو وہ اپنی پردہ داری رکھنا چاہتا ہے جب یہی بزرگ اللہ کے ولی زندہ تھے تو اپنی پردہ داری کا پورا خیال رکھتے تھے بلکہ اللہ کے ولی تو زیادہ رکھتے ہیں لیکن جب یہ فوت ہو گئے تو ان کا ستنجہ کسی نے کروایا ان کو نہلایا کسی نے ان کو چار پائی پر ڈال کر کسی نے جنازہ پڑھایا پہلے یہ خود نمازیں پڑھتے تھے پھر ان کو قبر تک بھی اٹھا کے کوئی اور لے گئے پھر مٹی کے نیچے دفن کر دیا تو یہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے تو کسی اور کی مدد کیا کریں گے اور وہ اللہ جو زندہ ہے ہر جگہ سے سنتا ہے ہر چیز پر قادر ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا یہ قرآن کا انداز دیکھ لیں کہ کیسے سمجھایا کہ نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ تمہاری کر سکتے ہیں اگر بتوں کو بھی لیا جائے تو بت بھی انسانوں کے شکل کے کیوں بنایا جاتے ہیں ان کے پیچھے وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جن کے لوگ مورتیاں بناتے ورنہ سونا چاندی کو سجدہ کرنا ہوتا تو لوگ سونے کا دیول گا کر سجدہ کرتے یہ آپ نے دیکھی انڈیا کی جو دیویاں ہیں مرد اور عورتوں کی شکل آگے فرمایا اگر تم ان کو بلاؤ ہدایت کی طرف تو یہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے ان کے لئے برابر ہے تم انہیں پکارو یا نہ پکارو اس میں اگر خطاب شرک کرنے والوں سے ہے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ وہ اس قدر اپنے شرک میں رچ بس گئے ہیں کہ تمہاری حق کی دعوت وہ نہیں قبول لے تمہاری بات نہیں مانے گی ان کو سمجھانا یا نہ سمجھانا برابر ہے اور اگر ان بتوں کی طرف لے کے جائیں یا فوت ہونے والوں کی طرف لے کے جائیں تو پھر بھی فوت ہونے کے بعد آواز کو کون سنتا ہے ورنہ بیٹے اور بیٹیوں کو جتنا پیار ہوتا ہے اپنے والدین سے وہ جا کر قبروں پر اپنے پیاروں سے باتیں کر لیا کریں آخری آج کے سبب کی آیت اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں دوسروں سے دعا مانگتے ہیں دوسروں کو دعائی دیتے ہیں کسی نے یہ ترجمہ بھی کیا کہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اصل میں دعا بھی عبادت ہے بلکہ دعا عبادت کا مغز ہے پیار نبی صلی اللہ اللہ کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تو دوسروں کو اللہ کو چھوڑ کر پکار نہ یہ ان کی عبادت کرنے کی برابر ہے دیکھیں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ ترجمہ جو عبادت والا ہے یہ یا تو کنزل ایمان والے نے کیا ہے اس کا ترجمہ عبادت کرنا یا پھر طاہر القادری صاحب نے کیا اور بہت سے اردو ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ پکارنا ہی کیا بہرحال دعا پکارنا اور بلانا ہی ہوتا ہے چونکہ دعا عبادت ہے تو اس کا عبادت بھی کوئی کرتا ہے ترجمہ تو یہ اور سخت ہے کہ جو کسی اور کو پکارے گا اللہ کو چھوڑ کر تو پھر وہ اس کی عبادت ہوگی اللہ نے فرما دیا وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں اب دیکھیں عبادت کی جمع عبادت ہے اس کا مطلب ہے یہ میز بتوں کی بات نہیں ہے یہ تو فوت ہونے والوں کی قبروں پر لوگ جو ان کو فوت ہونے کے بات بلاتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں ان کو ان سے دعائیں مانگنا ان کی عبادت ہے اور اللہ فرماتا ہے وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں جب تم انہیں پکارو تو چاہیے کہ وہ جواب دیں کبھی فوت ہونے والے کی آواز کسی نے سنی ہے جب وہ بلائے زندہ لوگ بلائیں اس کو اگر تم سچے ہو تو ان کو جواب دینا چاہیے اور جب وہ زندہ تھے تو یقینا جواب دیا کرتے تھے کوئی جاہل آدمی یہ استدلال کر سکتا ہے کہ اللہ کو پکارے تو اللہ بھی تو جواب نہیں جاتا اللہ کی تو مثل نہیں اللہ جب جواب بھی دے تو ہم تو سن نہیں پاتے وہ تو اپنے نبیوں کو بذریہ وی بتلاتا ہے تو اس لیے ہمیں آج یہ سوچنا ہوگا کہ جو ہمارا طریقہ زندگی ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا قرآن سے متسادم ہے اگر متسادم ہے تو ہمیں اس کو چھوڑ کر قرآن کی طرف آنا ہوگا اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم کے فرمان کی طرف آنا ہوگا آمین سبحان ربک رب العزت اما یاصفون وسلام علی المسلیم الحمد للہ رہے